ہلو دوستو ویلکم ٹو آر نیو بلوگ تو میں ہوں آپ کا دوست کرشنا اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپلور ویت کرشنا تو آئیے شروع کرتے ہیں یہ بلوگ جس میں ہم سیلونگ سے ہو کے چرہ پونجی کو جا رہے ہیں ہم رات میں ہی سیلونگ پہنچ چکے تھے اور سوہ ہم نے ایک سکوٹی ہائر کیا اب یہ سکوٹی سے ہم چرہ پونجی کی طرف جائیں گے اور راستے میں اچھے اچھے فالس اور نظاروں کو لکت اٹھائیں گے تو چلیے اس رومانچک سفر کو شروع کرتے ہیں اور شروع کرنے سے پہلے پلیز دوستو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن دبانا نہ بھولے اور کمنٹ کرنا نہ بھولے دھنیواد ہیلو گائز رات کوئی سیلونگ آ گئے تھے اور اب سیلونگ سے نکل رہے ہیں ہم نے یہ سکوٹی رینٹ کیا ہے اور میں اور سونو جی ہم دونوں جا رہے ہیں چیرہ پونجی یہ ہوتل ہم نے کیا تھا ہوتل میگھال ہے جو کہ ٹھیک تھا ٹھیک تھا کی تھا اسنا کچھ خاص نہیں اور اب ہم نکل رہے ہیں سیلونگ سے چیرہ پونجی کے لیے چیرہ پونجی جائیں گے وہاں پہ تھوڑا سٹے کریں گے گھومیں گے اور باقی ساتھ ساتھ آپ کو آپ ڈیٹ بھی دیتے ہیں چلیں گے تو چلیے چلتے ہیں جنی شروع کرتے ہیں کنکاتا میں سکوٹی لیکھا پیلین ریڈر بیچ میں ہم لوگ کو دکھا کافی سہی دکھ رہا ہے کٹ کٹ کے لگ رہا ہے پتھر لے کے گئے ہیں یہاں پہ لوگ اور نظارے تو کیا ہی سندر ہے نظارے بہت سندر ہیں یہاں کئی راستے میں بھی رکے ہوئے بیچ میں اور نظارے تو اتنا سندر ہیں مگھالے آئی کانوٹ اسکلین آئی کٹ کے لگ رہا ہے مگھالے بہت سندر ہے جو لوگ بجے دیکھ رہے ہیں ادھر آو گھومو بندگی میں کھولا بس آو گھومو انجوائے کرو اور کٹھڑے اپنے ساتھ پہ جاؤ اور یہاں یہاں سے بھی ہوتے ہوئے جا رہا ہے یہاں کئی رکے ہوئے ہیں بیچ میں آئی دنڈ نو کونسا پلیس ہے چائے کے لئے رکے ہیں دھوپ ہو گیا تو اچھا لگ رہا ہے نہیں تو بہت ہی تھنڈا تھا بہت ہی تھنڈا لگ رہا تھا ہاتھ میں جمس آگیا تھا ابھی تو کاتھی سہی لگ رہا ہے اچھا آ رہا ہے سہی لگ رہا ہے کافی بیوٹیفول لگ رہا تھا میں آ رک گئے مست لگ رہا ہے یہ رینجز ہیں یہاں کے یہ پورا رینج دیکھ رہا ہے میں نہیں آ رہا ہوں پورا رینج دیکھ رہا ہے ادھر سے کافی بیوٹیفول لگ رہا ہے سب سب ادھر سے آتے ہیں اور تھوڑا سا اور دیکھتے ایکسپلور کرتے ہیں کیا سہر یہاں نہیں رہا یہ کوئی میپ ہے یہاں کا گھومنے کے سپورٹس دکھا رہے ہیں کون کون سے فالس ہے باکی در بھی لگتا ہے کوئی نیچے فال ہے کوئی ساونڈ آ رہی ہے اور یہ ایک بریج ہے بہت ہی سندر لگ رہا ہے بریج میں آپ کو ایکزیکٹ لوکیشن آپ کو بتاتا ہوں وہاں ایک چھوٹا سا بریج ہے بریج سے ہوکے جانا ہے اور یہ فالس تھوڑا سا آگے چل کے فالس بھی ہے یہاں پہ جگہ کا نام میں خود ہی نہیں پڑ پا رہا ہوں عجیب سا نام ہے تھوڑا یہاں پہ زیوہ ریزورٹ کے آس پاس میں آپ پائیں گے اگر چیرہ پنجی تو بیچھے رکیں گے جگہ کا نام یہ ہے دوان سنگھو دیو پوائنٹ پتہ نہیں آپ پڑ لینا چلو اب یہاں سے نکلتے ہیں آگے بڑھتے ہیں ایسے تو یہ کافی بیوٹی پھول تھا ایسے تو یہاں سے نکلتے ہیں پہنٹالیس میریٹ کا فوٹو سیشن کرنے کے بارد ایک فوٹو اچھا آیا ہے اور جاہ رہے تھوڑا سا فریس ہوں گے اس کے بارد پھر نکل جائیں گے آج ہم یہاں آ چکے ہیں یہ ہے گیسٹ ہاؤس ہے یہ دیکھئے گیسٹ ہاؤس ہم آج یہیں رک رہے ہیں چیرہ پنجی میں آبھی اور آتے آتے بہت ہی لیٹو ہے ہم نے بہت بیچ میں رک گئے تھے اور لے 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 کے آ رہے تھے پھوٹوز بھی کلک کرنا تھا اس لیے اور باقی بس آج یہیں اسٹے ہے کہیں جائیں گے نہیں وہ تھنڈا ہے تھوڑا تھنڈی لگ رہی ہے دیکھتے ہیں کل کہاں جاتے ہیں آس پاس ڈبل ڈیکر روڈ بریج ہے سنگل روڈ بریج ہے ڈبل ڈیکر روڈ بریج ہے اور بھی بہت سارے جگہ ہے اور ہومسٹے تو کافی صحیح ملا ہے ہمیں باقی کل دیکھتے ہیں آج چاند کیا خوبصورت نکلا یہ دیکھئے ڈبل ڈیو میں اچھی نہیں آ رہی ہے باقی ہومسٹے آپ کو دکھاتے ہیں یہ ہے ہومسٹے اور چلی اندر لے کے چلتے ہیں ڈیدر سے نظارے کافی صندر ہیں یہ سٹیئر سے آگئے سٹیئر تھا اور یہاں سے انہوں نے ہمیں ایک روم دیا ہے یہ روم ہے یہ روم ملا ہے سنگل سٹیئر ہے اور واش روم کافی سندھا ہے اچھا ہے گیزرگزر لگا ہوا ہے میرا رہا ہے اور 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 ایک روم ادھر ہے جو میرا فرینڈ رہا ہے اور یہ لیوینگ روم ہے لیوینگ روم بھی ملا ہے کچن ہے جس کا کوئی یوز نہیں ہونے والا ہے ہم لوگ تو نہیں کریں گے باقی بس یہ لیوینگ روم اور باقی اور بھی روم ہے یہ ہے جو بند پڑا ہویا ہے اور یہ ہے جو بند ہی ہے تو آج کا سٹیئر یہی رہی رہا باقی کل سبح سبح نکلیں گے روم میں کارے نکلیں گے اور باقی کل ملتے ہیں سو آج کے لیے یہی پہ بلوگ کو انڈ کرتے ہیں چلی ٹا ٹا کل ملتے ہیں فیلتے ہیں بائی بائی موسیقی